کہ یو پی آئی سسٹم ہے آن لائن پیمنٹ کا ہماری نیبر کنٹری پڑوسی کنٹری بھارت کے اندر اس کو فالو کیا جاتا ہے بہت ساری کنٹریز نے ان سے اپنی کنٹری کے لیے لیا ہے اپنی کنٹری میں استعمال کرنے کے لیے ہیں اب یہ نوبت آگئی ہے کہ ابھی جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے کہ بیگرز جو مانگنے والے ہیں وہ بھی بقاعدہ سکیننگ مطلب جو ہے وہ لے کے پھر رہے ہیں کہ آپ نے اگر ہماری مدد کرنی ہے تو آپ سکین کر دیں اور ہمیں اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر دیں جو پھل بیچ رہے ہیں ویژی ٹیبل سیل کر رہے ہیں وہ بھی مطلب آن لائن مطلب وہ کر رہے ہیں کیسا لگتا ہے پڑوسی کنٹری کو دیکھ کے وہ بہت اچھے ایماندار لوگ ہیں ان کے لیڈر بھی ایماندار ہیں عوام ایماندار ہیں اسی بھی ایمان ہاں ہاں لے آدمہ نیچے سے لے کر اوپر تک اس وجہ سے ہمارا ملک اور لوگ کی ترقی نہیں کر سکتا پچھتر سال ہم نے مطلب گزارے ہیں جو بھی ہے نا وہ آپ نے جو ایک بھی سوچ رہے ہیں مخلص کوئی نہیں کہا رہا ہے وہ مخلص ہیں ان کی قومت مخلص ہے آپ کو نرندر مودی ایک لیڈر مخلص دکھائی دیتے ہیں بالکل آپ نے ملک کے لیے مخلص ہے ہمارا کوئی لیڈر بھی مخلص نہیں ہے سب کریپشن ہمیں نماز شریف زرداری یا ایماندار خان سب فارق موجودہ کرنٹ ٹائم میں کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ آن لائن ٹرانزیکشنز وغیرہ آپ کا اپنا کاروبار بھی ہے آپ کا زیادہ تر جو کسٹمرز آتے ہیں وہ کیش پیمنٹ کرتے ہیں یا کارڈ سسٹم ہے کارڈ بھی چلتا ہے کیش بھی ہوتا ہے زیادہ کیا استعمال ہوتا ہے کیش زیادہ استعمال ہوتا ہے مطلب دیکھیں ابھی ٹونٹی ٹونٹی تھری میں بھی ہم جیبوں میں کیش لے کے پھر رہے ہیں کیش زیادہ ہے ہمارا بہت وہ تو تس پرسنٹ بھی نہیں ہے ایزی پیسہ یا جناب کارڈ سسٹم کیا وجہ ہے اب ہیلتھ سیکٹر کی بات کر لیں جو انڈونیشیا کے ہیلتھ منسٹر ہیں ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے میں نے اپنی قوم کے اپنی کنٹری کے لوگوں کو بہترین قسم کی عدویات فرام کی ہیں لیکن جب میں نے پوری دنیا کا ہیلتھ سیکٹر دیکھا ہے تو مجھے بھارت سے اچھا موڈیول کئی نظر نہیں آیا یہی تو مسئلہ ہے نا ہماری کریپشن ہے ایسے کریپشن نہیں ہوتی ڈریکٹ پیسے آتے ہیں جس کوپنی کے ہوں جس کارباری کے ہوں جس ادارے کے ہوں وہ تو کیا ہی میں کریپشن ہی کریپشن کیا بھارت کا موڈیول ہمیں اپنانا چاہیے حق تو بنتا ہے لیکن سب بیچ میں ہم کہتے ہیں دشمنی آ جاتی ہے ہماری برابری ہے برابری ہے کس چیز میں آپنا کاربار کہا رہے ہیں آپ اپنا کہا رہے ہیں کیا لگتا ہے موجودہ آئی تک کاؤں سی جنگ ہوئی ہے صرف لوگوں کو ڈرامے کراتے ہیں ہوئی اس کے بعد ہوئی کہ صرف ہم تم کو عوام کو صرف چوتیاں بنایا ہوئے کیا حالات کیا لگ رہے ہیں کہ کتنا آگے نکل گیا وہ تو بہت آگے نکل گیا بنگلہ تھی آگے نکل گیا جو کل ہم نے چھوڑا ہے یہ چیز ٹکے کی بھی نہیں ہے ہم کہتے تھے وہ آگے چلا گیا وہ ڈیڑھ بھی آگے ہم دس پیسے ہو گئے ہیں تو بہت ہے پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے بارکہ جترے برینڈز ہیں انہوں نے تک یہ ہی ہوئا ہے آن لائن کہ آپ کچھ کر لیں پاکستان میں تھوڑا چیک انڈ بیلنس صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے کافی سارے آن لائن لوگ بزنس کر رہے ہیں خاص طور پر جو کراچی کا طبقہ ہے کراچی میں بہت سارے جو وینڈرز ہیں وہ آن لائن آ چکے ہیں مگر ان کو آپ جب ان کو کچھ چیز منگواتے ہو ٹھیک ہے دکھاتے وہ کچھ ہے آتی کچھ ہو ٹھیک ہے نا پاکستان میں جیسے بلکہ یہ کون سا ایک ہے دراز والے دراز والے کا بھی سب سے زیادہ یہی ایشو تھا وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے جترے بھی بائرز ہیں جا سیلرز ہیں وہ چیز کلائنٹ کو جو دکھاتے ہیں وہ بھیجتے نہیں تو پاکستان میں دونمبری زیادہ ہے اگر یہ دونمبری کو روک لیں اور بڑا اچھا کام ہے آن لائن گھر بیٹھے اگر آپ کو آپ نے دیکھو نا کوئی چیز لینے کہیں مارکٹ جانا ہے تو پانسو کا ہزار کا پیٹرول تو لگنے ہی لگنا ہے اب وہی اگر وہ دو تین سو روپے میں آپ کو گھر میں ڈیلیور کروا رہے ہیں چیز تو یہ سب سے بہتر ہے اس سے آپ کی دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو ویسے وینڈو شاپنگ کے لیے لوگ نکل جاتے ہیں اس سے کیا ہونا ہے اس سے آپ کی پولوشن بھی ختم ہو جانا ہے ایمی روڑ کے اوپر گھاڑیاں نہیں ہونی ٹھیک ہے اب کوئی بھی شاپ ہے باتا ہے سرویس ہے کوئی بھی برینڈ ہے اب وہ ایک برینڈ والا ایک شاپ کا آٹھ ہر دس لاکھ سے لے کے پچا پچاس لاکھ تک رینٹ ہے وہ رینٹ کس سے دینا ہے اس نے ہم سے لے کے دینا ہے نا ایک کپڑے ہے وہ دس دار کا سوٹ ہے وہ جا کے سوٹ پڑھ جاتا پچاس دار کا کیوں کہ ان کے وہاں پہ آوریڈز اتنے ہیں سبزیاں وغیرہ بھی جو ریڈیاں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں انہوں نے بقیدہ سکینر مشین لگائی ہوئی ہے کہ آپ یہاں سے سکین کریں اور لے کے چلے جائیں پر یہ کہ سبزیاں وغیرہ یہ بھی ہمارے پاکستان میں آنا تو چاہیے بڑے جلدی آنا چاہیے پر یہ ہے کہ بڑے بڑے سٹوروں میں شروع تو ہو گیا جترے بھی ہم نینے سٹور کھول رہے ہیں انہوں نے ڈیلیوری تو دی ہوئی ہے سبزیوں کی بھی پھلوں کی بھی ہے بات یہ ہے کہ بات پھر وہی ہے کوالیٹی اور کوانٹیٹی کوالیٹی اور کوانٹیٹی نہیں ٹھیک ہمارے ہیں آن لائن سسٹم میں انہوں نے اتنی بڑی عبادی کے اندر اس تمام چیزوں کو کیسے منیج کیا کہ کوالیٹی بے شور کر رہے ہیں دیکن سب سے بڑی بات ہوتی ہے اپنی عوام کو اس طرف قائل کرنا جو کہ ہم لوگ ابھی تک نہ اہل رہے ہیں میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ شاید وہ مسلمان نہیں ہیں ہم مسلمان شاید یہ وجہ ہے ہم جو کہتے ہیں ہم اس کے پر پورا نہیں اترتے وہ لوگ اتر جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے نارندر مودی کی بھی اس میں بڑی وہ ایفرٹ مطلب اس تمام چیزوں مطلب ان کی ہے کہ نہیں ہے مگر وہ ایک قوم ہے جیسی بھی ہے جو بھی ہے جیسے بھی ہیں پر یہ ہے کہ وہاں کے آپ میڈیکل لے لو وہاں کے آپ ایڈیوکیشن لے لو کچھ بھی لے لو سر آپ نے میڈیکل کی بات کیا یہاں پہ میں صرف ایک منٹ اور لوں گا جو انڈونیشیا کے ہیلتھ منسٹر ہیں ان کی کل یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں نے پوری کوشش کی اپنے کنٹری کے لوگوں کو بیسٹ میڈیسن دینے کی میں نے پورے ورلڈ کا جو میڈیکل سسٹم ہے اس کو سٹیڈی کیا ہے جو موڈیول بھارت کے اندر فالو کیا جا رہا ہے پوری دنیا کی کسی کنٹری میں اتنا بہترین موڈیول جو ہے وہ فالو ہی نہیں ہو رہا میں آپ کو ایک بہت ہوں پاکستان کی جو پینڈول ہے نا ٹھیک ہے وہ میں خیلے ایک دو گھنٹے کے لیے کام کرتی ہے اور آئی تنگ سو مجھے یہ سننے میں آیا کہ وہاں کی جو پینڈول ہے نا وہ کم از کم تین دنوں کے لیے آپ کو کرتی ہے اس کا جو بھی ہے سسٹم اس کا ریلیکس امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا فارمیسی آف دا ورل ستر فیصد ادویات بھارت لیک پولنگ بہت ہے پھر وہی نا قانون نہیں ہے لاؤ نہیں ہے کسی قسم کا اب آپ یہ دیکھ لو روح افزہ ہے روح افزہ کے اوپر کتنے پھل بنے ہوئے ہیں جو ان کی باہر جاتی ہے امریکہ بوٹل اس پر دیکھیں کیا بنا ہوا ہے اس پر کچھ بھی نہیں بنا ہوا سمپل لکھا ہوا ہے روح افزہ اور اتنی چینی اور اتنا کچھ لکھا ہوا بجا کیا ہے بجا لاؤ نہیں ہے نا لوگ کسی میں ہے لاؤ پاکستان میں کوئی لاؤ نہیں ہے یہاں پہ کوئی کام آپ نے کرنا ہے پیسے دو کام کروالا اب یہاں پہ آپ جتنے ٹیٹرہ پیک لے لو نیسلے سے لے جتنے بھی لے لو جیم لے لو کچھ بھی لے لو آپ دیکھ لو اب جتنے یہ فوڈ تھوڈی والے بھی ہیں دوسرے لوگ بھی ہیں یہ کیا چیک کرتے کچھ بھی نہیں آج اب وہ فوڈ تھوڈی والے لوگ بھی اب وہ ایسے ہی ہو گئے ہوئے ہیں پاکستان میں کبھی کوئی بیگر آپ کو ملے اور وہ کہے مجھے کیش نہ دیں اس میں ڈیپوزٹ کر دیں میرے اسکین کر دیں مجھے تو آج کل یہ رونگ کالے جو چل رہی ہیں دیکھ رہے ہیں کبھی کوئی آ جاتا جی آپ کو ہم آپ کی گاڑی نہیں کلائی جین ون اگر کوئی مطلب مانگنے والا اور وہ کہے مجھے میرے اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر دیں کیسا لگے گا شوکنگ لگا ہے بڑھ کے میں اس کو شاباش بھی دوں گا کہ واقعی تُنے ترقی کر دی وہ ہی کر سکتے کیونکہ ان کی روزانہ کی وہ نانا کرتے ہیں مانگنا ان کے لئے ایزی ہے وہ ہم لوگوں سے جاوب والے جب بزنسمن جو چھوٹے موٹے ہیں میڈل کلاس لوگ ان سے وہ اچھی ہے یہ بتائیں بھارت کتنا آگے نکل گیا موجودہ کرنٹائیم یار میرا خیال ہے کہ اپنے لحاظ سے وہ تو ہم لوگوں سے تو بہت زیادہ آگے ہیں ہر لحاظ سے میں پاکستانی عام شہری سے پوچھتا ہوں وہ بتاتے ہیں ادھر غربت بہت ہے اور جب میں کہتا ہوں یہاں پہ کیا حال ہے تو کہتے ہیں میں مر گئے دیکھیں ادھر غربت ہے جو بھی ہے مگر انہوں نے اس کو سارا کو سمالا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے ہیں یہاں پہ سربت ہے ادھر کہاں غربت ہے غربت تو یہاں ہے ہی نہیں کس نے کا غربت ہے کوئی غربت نہیں ہے غربت ہو تو یہاں پہ ساری پبلک ایک جیسی نکلیں آپ دیکھیں ڈیڑھ سو کا پٹرول تھا سب کو مہنگا پڑھا تھا اب تین سو کا پٹرول ہو گیا سب ڈلوا بھی رہے کھانے بھی گھا رہے ہیں باہر ٹھیک ہے گھوم بھی رہے ہیں سب کو چھوڑ رہے ہیں غربت کہاں ہے وہ ایک دو پرسنٹ طبقہ ہے وہ کوئی بھیگ مانگ لیتا ہے کوئی چوریاں کر لیتا ہے آپ آپ یہ دیکھیں پچھلے سال ساڑھے ساتھ لاکھ پاکستانی چھوڑکے گیا تھا اتنا اتنے عرصے میں چھوڑ گیا میرا خیال ہے کہ اگلے سال تک میں خیال ہے بیس ایک لاکھ اور چلا جائے گا کہتے ہیں اگر بورڈر کھول دیا جائے تو انیس سو سنتالیس سا بڑی ہجرت ہو جائے گی بہت زیادہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ انگلینڈ کو ہی دے دیا جائے سر غربت ہے تو یہ تمام علامتیں ہو رہے ہیں بلکل ایسی ہی ہو رہے ہیں میں یہ تو کہہ رہا ہوں غربت ایک چھوٹا لفظ ہی ہو گیا اب یہاں پہ ایک میڈل کلاس جو ہے نا طبقہ دیکھیں غریب ایک بندہ ہے نا اس کے چار بچے ہیں اس نے مانگ دانگ کے اس کے ایک طریقے کار ہے وہ کھا پی کے سو جا تھا ٹھیک ہے نا جو امیر طبقہ ہے جو بہت ہی زیادہ لیوش والا ہے ٹھیک ہے ان کو یہ مسئلہ ان کا کاروبار نہیں چل رہا ٹھیک ہے وہ ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں وہ ہر تیران سے ان کا کام انہوں نے پھر بھی پیسہ پیسے کو کھینچ لیتا ہے ٹھیک ہے نا پیسے کے ساتھ وہ پیسہ بنا لیتے ہیں لانسٹ میں مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ایک چیز جو آپ کو پڑوسی کنٹری میں اچھی لگتی ہو بھارت کی بات کروں یا یونیٹی تو ہے نا انہوں میں ہم میں تو یونیٹی نہیں ہے یہی بڑی چیز ہے یہی بڑی چیز ہے یونیٹی تو ہے نا ان میں یونیٹی ہے تو دیکھو نا ہر چیز میں وہ ہیلتھ میں دیکھو نا سب سے ایک ہیلتھ اور ایڈیوکیشن وہاں پہ سکول دیکھیں وہاں اگلوں نے ایمننگ میں بھی کھول دی ہے کہ جو بچہ فیس نہیں دے سکتا وہ ایمننگ میں پڑھے جا کے ہمارے ہیں یہاں پہ سکول میں پڑھائی کچھ نہیں جاتا گورنمنٹ میں پرائیویٹ سکول میں جائیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے شام کو ٹیوشن بھی ہمارے ٹیوشنوں سے بڑھنی گا آپ نے اسکول میں پڑھاتے گیا اور جو ٹیوشن بھی پڑھانی بچوں کو پڑھ رہی ہے یہاں پہ تو کاروبار یہاں پہ آپ کہیں کہ وہ یوت کو جب وہ کچھ دے رہے ہیں جہاں ہم دینا چاہ رہے ہیں پاکستانی یوت کو یہ وہ کیونکہ یہاں پہ ایویرنس انہوں نے دینی نہیں ایویرنس دی ہوتی تو پچھتر سال ہو گئے ہیں ہمارے ملک کو یا ہمارے ملک یہاں پہ ہوتا پتہ نہیں کہاں پہ ہوتا ایویرنس دی نہیں نا انہوں نے لاسٹ میسیج کوئی دینا چاہیں گے لاسٹ میسیج یہی ہے کہ یار جیسے لوگ اب ہم لوگ کچھ شیر لینی ہے کھانا کھانا ہے دی لینی ہے کوئی روٹی لینے جانی ہے سبزی لینے جانی ہے تو ہم لوگ بڑی دور دور جا کے گلیاں چھان کے وہ فلانی دکان سے چیزیں لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمیں اپنا فیوچر بنانا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں سوچنا پڑے گا ہمیں صرف یہ گلی محلے تک جو ہے کوئی دوار منا آ گیا کوئی انٹ لگا گیا کوئی ایسے نہیں ہمیں خود بھی جو ہے نا اس میں پولیٹیکس میں اور ان چیزوں میں آنا پڑے گا پڑے لکھے لوگوں کو فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر یار کوئی سمجھ نہیں آرہی فیوچر کا کوئی پتہ نہیں ہے یہاں پہ تو بس ایسی اللہ ہی کرم کرے گا باقی جو صاحب بات ہے جب تک ہم لوگ جو ہے ہر بندہ دیکھیں آپ میرا انٹریویو لے رہے ہیں نا آپ پہ بھی لازا آپ بھی پاکستانی ہوں آپ کو بھی وہی مسئلے ہیں جو مجھے ٹھیک ہے وہی ڈاکٹر ہے وہی پولیس ہے وہی فوجی ہے ٹھیک ہے مجھے تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو لیورٹ ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹس ہیں ڈاکٹرز ریکومنٹ کرتے ہیں کہ آپ جائیں اور انڈیا سے کرا کے ہیں میں ایسے فادر سے ملاؤں مارکٹ کے اندر ہی اور ایک سے نہیں ملٹیبل فیملیز سے ملاؤں جن کے کلوز ریلیٹیو بھارت سے اپنا آپریٹ کرا کے ہیں اور وہ بڑے آرام سے پاکستان میں ابھی موجودہ زندگی گزار رہے ہیں ہمارا میڈیا یہ نہیں بتاتا ہمارا میڈیا کیا بتاتا ہے وہاں پہ ہمارا دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈیا ہمارا تو ہے ہی نہیں پاکستان میڈیا تو آپ اس کام کے لیے یوز کر سکتے ہو کہ اس کو تھوڑے سے پیسے دیں جو مرضی کام کروالے جس کے خلاف مرضی کروالے کسی کے خلاف کرا لیں کسی کے حق میں بلوالے کیونکہ ہمارے نہ انٹرٹینمنٹ ہے میڈیا کے پاس نہ کچھ ہے ٹھیک ہے نا اخلاقی جواز آپ کے میڈیا کے پاس کوئی نہیں ہے اگر انٹرٹینمنٹ میں بھی کوئی وہ ڈراماز دے رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں پچھلے سال پاکستان میں کتنی طلاقی ہوئی ہیں ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ میں وہ کیا دے رہے ہیں وہ اس کی بہن اس کے ساتھ اس کی بہن اس کے ساتھ یہ ڈرامے چل رہے ہیں آج کل ٹھیک ہے نا تو وہ اس کا اثر کیا آ رہا ہے بیڈ افیکٹ جب آپ کے ہاں خوشحالی نہیں ہوتی لوگ مصروف نہیں ہیں اپنے اپنے کاموں میں بزنس نہیں ہے ان کے بعد تو وہ غلط کاموں میں ہی پڑھتے ہیں مورل ویلیوز ڈاؤن ہوتی ہیں بلکل ڈاؤن ہوتی ہیں اب لڑکی ہیں وہ غلط کاموں میں ڈالیں گے لڑکی ہیں انہوں نے ایڈیوکیشن لینی ہے نہیں ان کو مل رہی ہے وہ کئی جوبز کر رہی ہیں اب جوبز میں پھر ان کو جیسے جو جیسے یوز کرتا ہے وہ ہوتی ہیں اور وہ مورل ویلیوز ڈاؤن ہوتی ہیں آپ یہاں پہ کسی کو کہہ نہیں سکتے بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا نہ ہمیں مولویوں نے بتایا کہ آپ نے اسلام پہ کیسے چلنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پہلا حق مولویوں کا بنتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے ماں باپ نے حرام کھایا ہوئے تو آپ اولاد کو کیسے حلال کھلا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے علمائے کرام ہیں ماشاءاللہ انہوں نے آج تک ہمیں بتائی نہیں آپ نے کونسی مسجد میں نماز پڑھنے ہی وہ یہ کہتے ہیں آپ ادھر جاؤ گے تو فلانے ہو جاؤ گے ادھر جاؤ گے تو فلانے ہو جاؤ گے ادھر جاؤ گے تو فلانے ہو جاؤ گے ایسی ہے نا تو یہ چیزیں ان کو بتانی آج کے دور کی چیزیں بتائیں کہ یار حلال کھائیں حلال کمائیں ٹھیک ہے یہ چیزیں دنیا میں سب سے زیادہ مساجد بھارت کے اندر ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے دیکھیں وہ ایک تو ہے ہے دیکھیں وہ تو قائدہ عظم نے بھی فرمایا تھا کہ جو ادھر قائدہ رہ گئے ہیں مسلمان ان کے لیے تف ہوگا اگز آج کا مسلمان آپ کو لگتا ہے کہ جو بھارت میں ہے وہ وش کرتا ہوگا کہ ایک کاش میں پاکستان میں ہوتا نہیں وش تو وہ ضرور کر رہے ہوں گے دیکھیں پاکستان میں ہائر مسئلے کو ازادی تو ہے نا الحمدللہ اور ہونی بھی چاہیے ابھی وہ جرہ والا کا جو واقعہ ہوئے اور بڑے اس طرح کے واقعے ہر کنٹری میں تو ہوتی ہیں اس طرح ہر کنٹری میں تو ہوتی ہیں یہ کوئی نا اب کوئی آپ جا میں جا عام بندے جا کے یہ کام نہیں کرتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے نا یہ بیچے اس کے کوئی نا کوئی فلم ہوتی ہے کوئی نا کوئی یہ کرواتا ہی ہے ایسے کام لیکن اس پر صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی کنٹری میں ہی نہیں مطلب آمن پسند نہیں ہر جگہ پہ ہے ہر جگہ پہ ہے ایسے ہی ہے جیسے فرانس میں آپ دیکھیں نا وہ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کو جگائی رہے ہیں نیوزیلینڈ میں دیکھ لیں کتنا بڑا واقعہ ہوا تھا مسجد کے اندر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بس یہ ایک ہے طبقہ جو جنہوں نے یہ کرنے کرنا میں تو سریعے سمجھتا ہوں جس طرح ہمارے جھنڈے میں بھی سبز اور سفید ہے اس طرح خالی مسلمانی نہیں کوئی بھی کسی بھی مسئلہ کا ہو اس کا تحافظ جو ہے وہ ضروری ہے ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے ہر ایک کا ہونا چاہیے دیکھیں بات یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک ہے گیا اس کو بات ترجمہ پڑے تو صحیح لوگ اس کو پڑھنا شروع کر دیں آپ کو ہر چیز